نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاوزو باللہ من الشید قون قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ویورز آپ کے فیورٹ اسلامی انفارویٹو چینل فتوہ آن لائن سے میں ہوں شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے کیا عورت جانور کو زبا کر سکتی ہے یا نہیں یہ ایک سوال ہے جو کہ رومیسہ نے ہم سے پوچھا ہے یہ بہن کہتی ہیں کہ عورت کا قربانی کے جانور پر چھری چلانا جائز ہے یا نہیں اور اگر وہ چھری چلا دے تو کیا اس صورت میں اس کی کی گئی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں دیکھئے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھئے یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ خواتین جانور زبا نہیں کر سکتی ہیں یہ بات سرے سے غلط ہے اگر کوئی عورت جو کہ زبا کا طریقہ جانتی ہے اس کو صحیح طور پر پتا ہے کہ کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے کتنا کٹنا ضروری ہے اس طریقے سے جانور زبا کیا جاتا ہے تو وہ اگر عورت اس صورت میں اپنی پوری معلومات کے ساتھ وہ اگر جانور کو زبا کرتی ہے تو اس کا جانور زبا کرنا جائز ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اس صورت میں اگر کسی عورت نے حتیٰ کہ اگر کوئی قربانی کا جانور بھی زبا کر دیا ہو تو وہ قربانی ہو جائے گی البتہ ان چیزوں سے روکا اس لیے جاتا ہے کیونکہ عورت اس کاموں سے بہت کم واقفیت رکھتی ہے اس کے علاوہ عام طور پر خواتین دل کی کمزور ہوتی ہیں چھوری پھیرنا رگوں کا ناکٹنا یا پھر بعض اوقات بلڈ کو دیکھ کر ان کا پزل ہو جانا پریشان ہو جانا یا پھر بلا ضرورت چھوری کے ساتھ جانور کو کٹتے ہوئے دیکھنا خواتین کے لیے کوئی اچھا تجربات نہیں سمجھا جاتا اگر کوئی عورت یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ڈر گئی کام گئی یا وہ ڈر کی وجہ سے یا اپنے حواس پر کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے اگر جانور کو صحیح طرح زبا نہ کر پائی تو جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اس لیے عورتوں کے کمزور دل ہونے کی وجہ سے قسائی کا کام عورت کے سپرد کرنا مناسب نہیں ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ